السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ناصرین کرام آج میں آپ لوگ کے سامنے مدرسہ سے یونیورسٹی تک کی جرنی کو آپ لوگ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں میری تعلیمی آغاز کچھ اس طریقے سے ہوئی کہ میں نے 2020 کے اندر UP Board of Mدرسہ Education Lucknow سے 10 اپنا کیلئر کیا دن میں نے آگے تعلیم کے لیے دارالعلوم ماؤنات بھنجن کا روح کیا اور وہاں سے فضیلت کی سرٹیفکٹ بھی حاصل کی اور میں نے اپنی فضیلت کمپلیٹ کی After that میں یونیورسٹی کا میرا خواب تھا کہ میں یونیورسٹی کے اندر پڑھوں میں نے اپنے عزیز ساتھیوں کے مشورے سے شروع معروف EFLU انگلیس انڈ فارن لگیج یونیورسٹی حیدر آباد کے اندر PA کی ریجویشن کے اندر میرا ایڈویشن ہو چکا ہے آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس یونیورسٹی کے اندر ہوں تو اس لیے سب سے پہلے میں اپنی فیملی جنہوں نے مجھے بھرپور شپورٹ کیا دن میرے مخلص اور راہبر اور راہنما خصوصاً حضرت مولانا بابر علی تیمی جامعی اور حضرت مولانا نورالہودہ صاحب فلاحی قاسمی اظہری کی وجہ سے میں یہاں تک آیا ایسیز دینا چاہتا ہوں سارے اسٹوڈینٹس کو کہ یہ ایڈوکیشن بہت ایمپورٹینٹ ہے میں نے یونیورسٹی کے اندر آیا کنفیڈنٹس آیا پھر مجھے محسوس ہوا کہ انگلیش زبان کی بھی کیا اہمیت ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں جانے کے بعد آدمی ان سے انگلیش میں کلام کرنا پڑتا ہے اس لیے آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ خصوصاً توجہ انگلیش پر دیں اس شیر کے ساتھ میں اپنے کلام کا اینڈ کرتا ہوں کہ حوصلے کی ترکش میں کوشش کا وہ تیر زندہ رکھ حوصلے کی ترکش میں کوشش کا وہ تیر زندہ رکھ ہار جا چاہے زندگی میں سب کچھ پھر بھی جیتنے کی امید زندہ رکھو